بسم اللہ الرحمن الرحیم بیڈلیس جو ہے وہاں سے صرف جنگیں ہم کرا سکتے ہیں اس لحاب بیش سکتے ہیں وہاں صرف لاشیں گرا سکتے ہیں گھر تبا کر سکتے ہیں وہاں کہل نہیں ہونے چاہیے وہاں سے پیس فل وائس سامنے نہیں آنے چاہیے یہ ایسا لگ رہا ہے جس طرح پروپیگنڈا قطر کے ورلڈ کپ کو فلاپ کرانے کے لیے کیا گیا لیکن لیٹرلی جو منگل کے روز ہوا اس نے کوئی اور ہی کہا نہیں سامنے رکھی ہے بیانڈ اینی ڈیپلومائٹک ریلیشنز ی یعنی مراکش اور اسرائیل نے تعلقات نارملائز کر دیئے تھے آپ کو معلوم ہے کہ دسمبر دوہزار بیس میں سمجھا ہو گیا تھا لیکن یہ کیا کہ سمین سے مہد جیتا مراکش نے تو مراکش کے کھلاڑی بھی فلسطین کا جنڈا اٹھا کر ناچ رہے ہیں جوم رہے ہیں زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اب یہ وہ چیز ہے جس نے مغربی میڈیا کے کان کھڑے کی ہے کہ ارے بھئی یہ کیا یہ تو ساری انویسمنٹ کھوڑے لائن لگ گئی تو آپ کے سامنے ڈ چینل سینن وہ کس طرح کے تفسرائیز پر کر رہا ہے تفاہ نا ایک واویلہ ہے ایک چیخ و پکار کی آواز آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں بالا آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فریڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے یہ تو آپ کو ہم بتاتے ہی آرہے ہیں کہ میڈلیس کے ان آنے کے لیے قطر نے بڑے پاپٹ پیلے ہیں شاید آپ کہہ سکتے ہیں یہ الانگ بات ہے کہ ساڑے پانچ سو کے لگ بگ لوگ مارے گے ان فوٹباس ٹریڈیمز کی تعمیر میں اور اسی چیز کو آئی لائٹ کیا گیا لیکن اب معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے میڈلیس کیونکہ دنیا کی سیاست کا مرکز ہے دنیا کی جنگو کا مرکز ہے دنیا کی کانٹروورسیز کا مرکز ہے تو اس کانٹروورسی کے اندر اہم چیز ہمیں دیکھنے کو جو ملی وہ یہ تھی کہ جب م میچ بلیجیم سے جیتا تھا تو برسلز کے اندر ہنگامے ہوئے تھے مراکش کے جھنڈے جلائے گئے تھے مراکش سے نفرت کا اظہار کیا گیا تھا کس نے کیا تھا بلیجیم کے لوگوں نے کیوں کیا تھا کیوں وہ نہیں چاہتے کہ میڈلیس کے لوگ افریقہ کے لوگ جیتے یہ تو انہوں نے تاثر دیا نا یہ تو کوئی میرے الفاظ نہیں آپ بھی اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اب آپ اپنے دماغ سے سوچ کر بنائیں کہ اس وقت جس طرح کی تفسریں ہو رہے ہیں وہ کتنے ضرور اور کتنے غیرت ہو رہی ہیں مثال کے طور پر امریکی سینن جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ پیلسٹینین فلیک ویف ڈان پیچ آن مورکو سیلویرس ہسٹورک ورلڈ کا ون تو لوگ جو کر رہے ہیں آپ ان کو کیسے کرنے سے روح سکتے ہیں ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں علم بردار ہیں جمہوریت پریویل ہونی چاہیے جمہوریت کا نظام چلنا چاہیے لیکن جب جمہوریت یہی ہوتی ہے نا کہ اب آپ بہت اپنی مرضی سے چیزیں اکترس کریں جمہوریت کی یہی تحریف ہے یعنی شہری آبادی شہری جو کرنا چاہے ایک ملک دوسرے کی سیمپتی لیکن نہیں جمہوریت بھی ایک ڈیفائنڈ پیٹرن پر اس رول ویس آرڈر پر ہے جو امریکہ کا ہے مطلب کہ اب سینن اس وقت یہ تفسرہ کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ تو انہوں نے ایک کنٹروورشل چیز کر دی جی پلسٹینین فلیک ویسے پہلے ہی رولا پڑا ہوا تھا کتر ورلڈ کپ کے اندر کے دیکھیں جی یہاں تو یہ عرب جو ہے یہ ایک یہاں پر نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں یہ تو عرب نیشنلزم جاگ اٹھایا جی فیفا ویلڈ کپ کے اندر یہ تو دوسرے کو پرداشت ہی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے یورپینز کے لیے ان کے مطابق فسلیٹیز نہیں دیوی انہوں نے یورپینز کو یہاں پینے کی شارٹ سپین کر گھومنے کی اور الگی بی ٹی کیو رائٹس کے فلیگ لیرانے کی اجازت نہیں دی تو یہ تو فیوریٹیزم کر رہے ہیں اور پھر اب کیونکہ مراکش کا جنڈا لیرا دیا مراکش نے پلس باولہ یہ ہے کہ مراکش نے زبردہ سکیل پیش کیا سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے وہ اور ایک یہ جیت جو ہے کیونکہ یہ فوٹبال ورلڈ کپ سے کھیل سے زیادہ پلٹیکل چیز بن چکی بھی ہے اور وہ کیسے بنی بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو شروع دن سے آپ مغربی میڈیا کی رپورٹنگ اس پر دیکھیں تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے اب یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں امریکی سی ایر این میں یہ کہہ رہا ہے کہ درجنو مراکش کے جو قومی ٹیم کی کھیلاری ہیں انہوں نے فوٹبال کے سٹیڈیم میں جیت کے بعد پلسطین کا جنڈا لرائیا ہے اور یہ ایک پینلٹی کی جو کہ مراکش کی جائل سے آخری ماری گئی اور وہ گول ہوا مراکش کو دو ایک سے کامیابی حاصل ملی مارکش کے ساتھ مراکش کو کامیابی ملی سمیت سے تو اس کے بعد جو ہے وہ سیلیبریشنز دیکھنے کیوں ملی اور صرف یہی نہیں کہ جنڈا لرہا ہے فری پلسٹائن کے نعرے بھی لگائیں اب مراکش سے تو یقینی مسئلہ ہے مغربی دنیا کو کہ مراکش کی جو حکمت ہے اسے تو دسمبر دوہ در بیس میں اسرائیل کی نارولائزیشن کر لی تھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا تو پھر وہ فری پلسٹائن کے نعرے کیوں لگا رہے یہ سب سے بڑے ریزارویشن ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس پر اسرائیلی میڈیا ورسٹرن میڈیا پہلی تب سے شاہر پر آیا ہے کہ ابراہم اکارز تو بے سکود گئے یہ جو فیفا ہوا اس کے اندر اربو نے تو ایک دوسرے کو زیرائی دی انہوں نے تو ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی دکھائی یہ تو ثقافت زبان رنگ نسل کے معاملے پر ایک ہے تو دیٹس وائی یہ تو زبردست طریقے سے ایک دوسرے کو کیری آن کر رہے ہیں انہیں تو پروائی نہیں ہیں باقی لوگوں کی تو اس چیز نے رولا ڈالا ہوا تھا جی کہ وہ تو جو فارمل چیزیں ہوئی وہ تو حکومتوں کے درمیان لوگ اسیبٹی نہیں کر رہے ہیں یعنی لوگ نہیں مان رہے ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ قطر کے اندر یہ جو سفین سے وکری ہوئی مراکش کی پہلے بھی فلسطین کے جنڈے زیادہ رہے یہ ہوتا رہا کہ اسرائیلی صحافی لوگ سے سوالات کرنے کے لئے گئے اور جب ان لوگ کو پتا چلا جس میں مراکش کے لوگ بھی ہیں جس میں قطر کے لوگ بھی ہیں دیگر لوگ بھی ہیں کہ یہ اسرائیلی میڈیا ہے تو وہ آوائیڈ کر رہے تھے اس سے بات کرنے کے لئے تو یہ ایک ایسی چیز پیدا ہوئی جو پلٹیکل ماحول بن گیا پوری کرنے تھے اب سی این این یہ لکھ رہا ہے کہ اب فیفا کی تو ریگولیشنز ہیں کہ کسی بھی طرح کے بینر جنڈے جس کی ذریعے سے سیاسی یا کوئی مقصود تفریق پیدا ہو تو اس پر پابندی ہے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے یعنی یہ سی این این سوال اٹھا رہا ہے کہ سیاسی مذہبی جو پیغامات ہیں مختلف گروپوں کی جانے سے جو انڈیکیٹ کیے گئے سٹیڈیم کے اندر جو نارے لگے اس سے پہلے وہ روکے گئے اور فیفا کی ریگولیشنز جو ہیں وہ ریگولیشنز فیفا کے جو قائد و ضابط اس کے مطابق یہ ہے لیکن یہ کیا ہوا اب فٹوال آتھارٹیوز کے بارے میں سی این این لکھ رہا ہے کہ عام طور پر جنڈے بالخصوص فلسطین کا جنڈا جو ہے اس کو گراؤنڈز کے اندر لے جانے کی مکمل پابندی رہی ہے لیکن یہ کیا قطر کے میدانوں کے اندر یہ ہو رہا ہے اب سی این این یہ لکھ رہا ہے کہ فلسطین کا جنڈا اس کو پزیرائی ملتی رہی ہے جب لیبیا مراکش مصر سعودی عربیہ یہ تمام طرح ممالک مراکش کی جیت کی جیشن بنا رہے ہیں فتح بنا رہے ہیں تو اس وقت یہ جنڈے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو تصویریں نظر آ رہی ہیں فلسطینی بھی مراکش کے لیے جیشن بناتے ہوئے دیکھے گئے ہیں تو اگزیکٹلی سی این این سوالات بتا رہا ہے کہ اب فیفا کے ریگولیشنز کہا ہے جو عام طور پر سیاسی مذہبی یا دیگر چیزوں کو روکتے تھے تو یہاں وہ کیوں نہیں ہے تو کل ملا کر ایک چیز آپ دیکھیں جو سوچنے کے لائک ہیں میرے اور آپ کے کہ یورپ کے مدانوں میں اگر الگی بی ٹی کیو کے رائٹس کے جنڈے لرائے جا سکتے ہیں باقی کسی رائٹس کے جنڈے لرائے جا سکتے ہیں تو فلسطین کا تو مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے وہ ایک مسئلہ باقی مسئلہ ہے وہ ختم تو نہیں ہوا لوگ اگر اس کی بات کریں تو لوگوں کا آگ کا بات کرنا آپ پھر اس پر اپنی جمہوریت کو سائٹ پر رکھ کر بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ایسا نہیں ہے تو یہ کل ملا کر ایک دورہ میان ہے جو ہم پہلے دن سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میڈلیسٹ کے اندر یہ فتبال ویلڈ کپ ہونا ہی مغرب کی کچھ طاقتوں کو قبول نہیں تھا صرف میڈلیسٹ نہیں روس کے اندر بھی انہیں قبول نہیں تھا لیکن خیر اب یہ ہو گیا ہے مراکش کی اگر زبردجیس سیمی فائنل میں پہنچ چکے آپ دیکھیں یہ کہ آگے وہ کیسے پر فارم کرتا ہے اس بارے میں آپ کو ضرور آگاہ کریں گے چلو لوگا ضرور سبسٹرائب کیجئے اگلی وڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ